مہاراستہ کے راجپال سریمان بھگت سین کوشیاری جی یہاں کے لوگ پریہ اے بام یششفی مکہ منتری سریمان دیویندر پھڑنویس جی ماجلان بھاؤ ادھا اٹھا کرے جی مانتری پرشن میرے ساتھ اسی دھرتی کے سنتان کیوز گویل جی اربین سامن جی رام داس آٹھبلے جی سبھی وشیش مہانوبھاؤ میرے پیرے بھائیوں اور بہنوں نمشکار مومبیکر گنپتی بھاپا گنپتی بھاپا گنیش اچھا باچہ اپنا سروانہ خوب خوب سبھیجچا یہاں آنے سے پہلے مجھے پارلے میں لوکمانیش سیوہ سنگ میں گنپتی بھاپا کے درشن کا سو بھاگی ملا اس برش لوکمانیش سیوہ سنگ کے گنو سوچوں کا شتابدی برش بھی ہے لوکمانیش تیلک نے سماج کو مجبوت کرنے کے لیے جس پرمپرہ کا وستار کیا آج اس کی گونج دیش بھی دیش میں بھی ہے ہمارے نئے گورنر شریح یہاں آئے ہیں شمان کوشیاری جی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا بے اتراخن کے بہتی یششفی مکمانکری بہتی ہیں اور اس سے بھی بڑی بات جس کا اولیک کرنے میں مجھے گرم محسوس ہوتا ہے کہ جب میں بھارتی جنرطہ پارٹی کے سنگٹھن کا قائر کرتا تھا کبھی اتراخن کا پرباری ہوا کرتا تھا تو انہی کے معذرشن میں میں کام کرتا تھا ساتھیوں ممبئی اور مہراشت کے لوگوں کی سادگی اور سنہی مجھے ہمیشہ ابھیبھت کر دیتا ہے چناؤ پرچار کے دوران مہراشت میں یہاں کے انیک شہروں میں گیا آپ لوگوں سے سموات کیا ممبئ میں تو جو رات میں سبھا ہوئی تھی اس کی چرچہ کئی دنوں تک چلی تھی اس نیہ کے لیے اس آثرباد کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں بنتے بگڑتے موسم کے بیچ آج بھی آپ اپنا سمیں نکال کر اتنی بڑی تعداد میں آ کر کے اس کارکم کی شبہ بڑھائی یہ آپ کے مجاج کی پہچان ہے اور آپ کے سپنوں کا سنکیت بھی ہے ساتھیوں میں رشیہ میں تھا تب بھی مجھے ممبئی کا حال مل رہا تھا میں کل صبح ہی وہاں سے لوٹا اور پھر شام کو بینگلورو چلا گیا بینگلورو میں رات بھر عیسرو کے اپنے ویجیانک ساتھیوں کے ساتھ رہا انہوں نے جو ہنسلہ دکھایا ہے اسے دیکھ کر کے میں بہت پر بھاوی تھا اپنے لکش کے لیے کیسے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے کیسے بیپریت سے بیپریت پریسٹی میں بھی بڑی سے بڑی چنوٹی میں بھی پوری تنمیتہ کے ساتھ کیسے اپنے لکش کو پرابت کیا جاتا ہے یہ عیسرو کے ہمارے ویجیانکوں ہمارے انجینئوروں سے ہم سب سکھ سکتے ہیں بھائی اور بہنو ہمارے سانسر ایک پرکار سے جیانکا بھنڈار بھارتوہری نے کہا تھا پرابیتے نہ کھلو بھارتوہری نے کسی بھی لکش کو پرابت کرنے کے لیے پریاس کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں سب سے نیچلے پائیدان پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو رکاوٹوں کے درست سے کبھی کام کی شروعاتی نہیں کرتے اس کے بعد مدیستر کے اور مدیستر پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو شروع کر دیتے ہیں لیکن پہلی رکاوٹ آتے ہی نو دو گیرہ ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ان دونوں طرح کے لوگوں سے الگ سب سے اونچے ستر پر وہ لوگ پہنچتے ہیں جو لگاتار رکاوٹ کے باوجود بڑی سے بڑی چنوٹیوں کے باوجود نرنتر پریاست کرتے ہیں اور اپنے لکش کو پرابت کر کے ہی دم لیتے ہیں ساتھیوں اسروں اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ تیسری پرابت کرتے ہیں جب تک لکش پرابت نہیں جب تک منجل پر نہیں پہنچ جاتے چاند پر پہنچنے کا سپنا پورا ہو کر کر رہے گا اور ساتھیوں بہت سنا ہے دیکھا ہے انبہو کیا ہے اور اسی ماہول میں آج مہاراستر میں ہزاروں کروڑ روپیے کی یوجناوں کا سری گانیش ہو رہا ہے چوبھارم ہو رہا ہے ممبئی کے بعد میرا اورنگ آباد جانے کا بھی کارکم ہے وہاں بھی انیک پریوجناوں کی شروعات ہوگی ہے میں بشیش کر ممبئیوں اور اس کے سب اربن علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہت بہت شکامنائی دیتا ہوگی بیس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ کا کام آج یہاں شروع ہو رہا ہے نئی میٹرو لائن ہو میٹرو بھون ہو میٹرو سٹیشن میں سووی دھاؤں کا وشتار ہو باندرہ کوروڑا کمپلیکس کو اسٹرن ایکسپریز ہائیوے سے جوڑنے کا پروجیکٹ ہو یہ سب ہی پریوجنا ہے ممبئی کے انفرسٹرکٹر کو نیا آیام تو دے گی ہی یہاں کے لوگوں کے جیون کو آسان بنانے بھی مدد کرے گی باندرہ کوروڑا کو ایکسپریز ہائیوے سے جوڑنے والا پروجیکٹ ہو لاکھوں پروفیشنلز کے لیے بہت بڑی راہت لے کر کے آئے گا بی کے سی تو بیجنس ایکٹیویٹی کا بہت بڑا سینٹر ہے اب یہاں آنا جانا اور آسان ہوگا کم سمائے میں ہو پائے گا اور اب تو منیٹوں میں ممبئی ہر کوئی آواز کرتا ہے منیٹوں میں ممبئی ان ساری پریوجناؤں کے لیے میں آپ سبھی کو ہر ممبئی کر کو بہت 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 ہائی دیتا ہوں ساتھیا ممبئی وہ شہر ہے جس کی گتی نے دیش کو بھی گتی دی ہے یہاں کے پریشمی لوگ یہاں کے پروفیشنلز یہاں کے ماتائیں بہنیں یوہ آپ سبھی لوگ اس سہر سے پیار کرتے ہیں گروہ سے کہتے ہیں می ممبئی کر بیٹے پانچ ورسوں میں آمچی ممبئی کے انفرسکٹر کے ستھارنے کے لیے ہم نے بہت ایمانداری سے پریاس کیا یہاں پڑنڈیز جی کی سرکار نے ممبئی اور مہاراست کے ایک ایک پروڈیکٹ کے لیے کتنی محنت کی ہیں یہ میں بھلی باتی جانتا ہوں آج انہی سب پریاسوں کا ہی اثر ہے کہ ممبئی میں دھیرے دھیرے بڑھلاو آنے کی شروعات ہوئی ہے اور میں اس سے سب سے سکارت بک پر یہ دیکھتا ہوں کہ برطمان کے ساتھ ہی بوشن کی ضرورتوں آنے والے دسکوں کی عوشتتوں کے حساب سے ابھی سے کام کیا جا رہا ہے بھائی اور بہنوں آج جب دیش فائو ٹریلین ڈالر اکانومی کے لکش کی طرف بڑھ رہا ہے تب ہمیں اپنے شہروں کو بھی 21 سدی کی دنیا کے مطابق بنانا ہی ہوگا موبیلیٹی ہو کنیکٹیویٹی ہو پروڈکٹیویٹی ہو سسٹینیبیلیٹی ہو یا پھر سیپٹی ہر لحاظ سے ایک بہتر ویبستہ ہمیں تیار کرنی ہے اسی سوچ کے ساتھ ہماری سرکار اگلے پانچ سال میں آدھونک انفرسکچر پر سو لاک کروڑ روپیے کھرچ کرنے جا رہی ہے اس راچی کا بہت بڑا لاب ممبی کے ساتھ ساتھ پورے مہاراشتہ کے تمام شہروں کو بھی ہونے والا ہے ساتھیوں دیش بھر میں شہروں میں موبیلیٹی کو ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایک انٹیگریٹیڈ سسٹیم پر بل دے رہے ہیں روڈ ہو ریل ہو میٹرو ہو ایسے ہر مادھیم کو ایک دوسرے سے کنیک کیا جا رہا ہے آج یہاں مومبائی میٹروپولٹین ریجن اس میں بہتر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تیار کرنے کے لیے بھی ایک ویجن ڈاکیومنٹ ریلیز کیا گیا اس میں آنے جانے کے الگ الگ مادھیم ہو جیسے مومبائی لوکل ہو بسوں کا سسٹم ہو یا پھر میٹرو ان کا کیسے سہیو گفیو ہو سکے اس کا بستان سے بیورا دیا گیا خاص طور پر مومبائی میٹرو کے لیے ماسٹر پلانس میں بنایا گیا بھائیو اور بہنوں بیتے پانچ ورسوں سے مجھے مومبائی میٹرو کے وستری کرن سے نرمتر جوڑنے کا موقع ملتا رہا ہے کاریب ڈیڑھ لانک کروڑ روپیے کی لاغت سے مجھے مجھے نیٹورک کا بستار یہاں کیا جا رہا ہے ابھی مومبائی میں صرف گیارہ کلومیٹر کا مجھے نیٹورک ہے لیکن 2023 24 تب تک یہ بڑھ کر سوات 300 کلومیٹر سے ادھیک ہو جائے گا اس کا سب سے بڑا لاب یہ ہوگا کہ آج جتنے لوگ مومبائی میں لوکل ریل سے روز سپر کرتے ہیں لگ بگ اتنی ہی کیپیسٹی میٹرو کی بھی ہو جائے گی لوکل کو آدھونک بنانے کے ساتھ ہی میٹرو کے بستار کا یہ کومبینیشن مومبائی کی برتبان جرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ہی آنے والے ورشوں کے لیے بھی تیار کرے گا ساتھیوں ہم صرف میٹرو لائن ہی نہیں سب اچھے ہی بیسارہ ایسا نہیں بلکہ لائنوں پر جو میٹرو دوڑے گی اس کے کوچ بھی بھارت میں ہی بن رہی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے موکپ کوچ کو دیکھا ہے میکن نیڈیا کے تحت بننے والے یہ آدھونک میٹرو کوچ مومبائی میٹرو کو سورکشیت اور سویزاجرک اور کفایتی بنانے والے ہیں بائیور بینو انفرسکتر کا جتنا رشتہ اکانومی سے ہیں ایج اپ لیوینگ سے ہیں اتنا ہی ایمپلویمنٹ سے بھی ہے انفرا پنیویش کا مطلب ہے اتنا ہی روزگار کے نئے اوسر بننا اگر میں صرف مومبائی میں شروع ہوئے میٹرو کے کاریوں کی بات کروں تو اسے دس ہزار انجینئر اور چالیس ہزار سکیل اور انسکیل لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے بھائیو اور بہنوں انفرا سکچر کا جو کام گاؤں میں ہو رہا شہرہ میں ہو رہا وہ ستھانی اسطر پر جس طرح employment پیدا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کے لیے بیجنیس کے موقع بناتا ہے اس کی بہت چرچہ لوگ کرتے نہیں سمبھوت اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ آج جس سپیڈ اور سکیل پر کام ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں اس لیے اس اور لوگوں کا دھیان بھی کم ہونا بہت سواب بہت اب جب سیتیاں بدل رہی ہے تو یہ بیشہ بھی چرچہ میں آنا شروع ہوگا سوچ چیئے کیا کوئی پہلے سوچ بھی سکتا تھا ممبئی عمد آباد بولیٹ ٹرین کا کام اتنے بیعپک روپ سے شروع ہوگا اتنی تیج گتی سے آگے بڑھے گا یہ سارے پرجیکٹ ممبئی اور آس پاس کے لوگوں کے روزگار کے انیک اور نئے اوثر دے رہے بھائی اور بہنو جب میں سپیڈ اور سکیل کی بات کرتا ہوں تو میرے پاس اتنے ادھان ہوتے ہیں کہ انہیں گناتے گناتے شاید شام ہو جائے آج یہاں میٹرو کے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئی ہے تو میں اسی کا ادھان آپ کو دینا چاہتا ہوں ساتھ ہمارے دیش میں پہلی میٹرو تیس پہتیس سال پہلے شروع ہوئی تھے اس کے بار دو ہجار چودہ تک کچھ ہی بڑے شہروں میں میٹرو چل پائی آج دیش میں ست آئی شہروں میں میٹرو یا تو شروع ہو چکی ہے یا نکٹ بھوش میں شروع ہونے والے آج دیش بھر میں پہنے سات سو کلومیٹر میٹرو لائن آپ ریش نے جس میں سے چار سو کلومیٹر کی میٹرو سیوہ بیتے پانچ برش میں شروع ہی ہے سوچ آج سے جاندہ میٹرو لائن پیچھلے پانچ سال میں جوڑی ہے اور ابھی ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر سے ادھیک کی میٹرو لائن پر کام چل رہا ہے بھائی اور بھین وں سدی کے آدھونی کی انفر سکتر سے یکت کرنا دیش کو تیج گتی سے آگے بڑھانے کے لیے بہت آوشہ ہے آج دیش ہر ویقتی کے جیون سر میں ہونے والا صدہار دیش کی ستھی میں صدہار لا دیتا ہے ہمیں اپنا ورطمان اتیت کے سپنوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی بھوش کی تیاروں میں بھی کھپانا ہوگا دیش بھوش کے لیے آج سے تیار ہوگا تب ہی آپ کے بچے سوکھی جیون بیتا پائیں گے آپ کے آثیرواد سے نئی سرکار بننے کے بعد ہماری سرکار نے جو فیصلے لیے وہ بھارت بھوشیوں کے بھوش کو مجبوط کریں گے سرکشت کریں گے ساتھیوں دیش کے جنتا نے جو جنا دیش دیا تھا اس کا سمبان کرتے ہوئے صحیح دشا میں انیک مہتوپون فیصلے لیے گئے ہیں اس سرکار کو سو دن ہو رہے ہیں اور ان سو دنوں میں ہی ایسے ایسے کاریے ہوئے ہیں جو اپود پورو بھی ہے ایتیہاسد بھی ہے جل جیون مشن کی شروعات ہو سرکار کے ان فیصلوں اور ان کاریوں کے بیچ آپ کی سیوہ کے بیچ میں نے ایک اور سنکلپ لیا ہے یہ سنکلپ ہے جہدہ سے جہدہ لوگوں کو جہدہ سے جہدہ افسروں پر اپنے دائیتوں کے پرتی سجگ کرنے کا ایک بھارتیہ ایک سنکلپ لوگ مانیت تیلک جی نے کہا تھا سوراج میرا جن مسید ادکار ہے آج آج کے پچتر سال ہونے والے ہیں ہمارے لیے نیا منترہ ہے سوراج ہم دیش واسیوں کا کرتب ہے ایک بھارتیہ ایک سنکلپ کے ساتھ میں آپ سے پرارتھنا کروں گا اپنا تائے کیا ہوا سنکلپ ایک تو آپ سنکلپ جرور کریں اور جو سنکلپ کریں دیش ہیت کے لیے کریں اور سنکلپ پورا کرنے کے وشہ میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے آپ لوگ مومبئی کے ہیت میں مہاراستر کے ہیت میں جو سنکلپ لینا چاہیں وہ سنکلپ لے سکتے ہیں بیرسے یہ چھو جاؤ میں آپ کو ابھی ہی دے سکتا ہوں آپ مانیں گے کیا آواز تھوڑی دیری ہو گئی مانیں گے پکا مانیں گے پھورا کریں گے اکیلے بھی کریں گے مل کر کے بھی کریں گے ساتھیوں بپا کی ویدائی کے دوران ساتھیوں بپا کے ویدائی کی دوران بہت سارا پلاسٹیک اور دوسرا بیشت ہمارے سمندر میں چلا جاتا ہے اس بار ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسا سامان جو جل پردوشن بڑھاتا ہے اس کو پانی میں نہیں بہائیں گے اتنا ہی نہیں بیشتر جن کے بات ہم اپنے اپنے ستر پر سمندر سے مٹھی ندی سہید پانی کے دوسرے سروتوں کو پلاسٹیک مکت کرنے میں جھٹیں گے آپ یہ کام کریں گے جب آپ پیچھے سے آواز آ جائے کریں گے پکا کریں گے مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کا یہی اتصار پورے دیش کو پلاسٹیک مکت کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائے گا ایک بار پھر آپ سبھی کو بکاس کے تمام پردیش کے لیے انیک انیک شک کامنا ہے بہت 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 ہائی اتصار کے سمائے تمام بستتاؤں کے بیچ بھی آپ یہاں پدھاریں اس کے لیے میں رضے سے آپ کا آبھار بیت کرتا ہوں جائے ممبئی جائے مہراشتہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دھنیوار بھارت ماتا کی موسیقی